جیپنیز کو تازہ مچھلی کھانے کی عادت ہے بلکل سمندر سے نکلی بھی تازہ اب ظاہر ہے ایسی مچھلی کا بزنس تو نہیں ہو سکتا نا بزنس کے لیے تو آپ لانچ میں جاتے ہیں ٹن او من مچھلی نکال کر آتے ہیں فریز کرتے ہیں پھر وہ ایک مہینے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے بکتی ہے تو جیپنیز کو شوق تھا کس کا تازہ مچھلی کا تو تاجروں نے سوچا کہ بھئی ایک حل تو یہ ہے کہ لانچوں میں برف لے کے جاؤ یا ڈی فریزر تو مچھلی پکڑتے ہی کس میں ڈال دو لانچ میں ڈال دو تو جب یہ ہوا تو شروع میں تو یہ چلا لیکن جیپنیز کو وہ فریز فیروزن مچھی میں بھی مزہ نہیں آیا ظاہر ہے فریز ہونے کے بعد بھی گوشت کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا انہوں نے کہا نہیں بھئی اب تاجروں نے کہا یار یہ مزہ نہیں آرہا دماغ لڑا جا ہو جاپان کے تاجر تو انہوں نے دوسرے طریقے سوچے کہ بھئی مچھلیوں کو لا کے ٹب میں ڈال دیا جائے پانی میں اور جیسے ہوتلوں میں جو تالاب ہیں ان میں ڈال دیا جائے ان کو خوراک دی جائے جس کسٹمر کو مچھلی چاہیے بھئی یہ تازہ مچھلی نکالی پکائی کھائی لیکن اس کا بھی ٹیسٹ چینج ہو جاتا تھا کیونکہ سمندر میں مچھلی جس سپیڈ سے دوڑتی ہے وہ ٹب میں آنے کے بعد اتنی محدود جگہ پہ اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے صحیح ہے نا اور وہ اس میں فریشنس اور تازگی نہیں رہی نیچرل محل میں نہیں ہے نا ایک مہینے سے ٹب میں ہے تو یہاں سے وہاں گئی وہ چربی چڑے گی اس کے اوپر فیٹ کچھ بھی ہوتا ہے ٹیسٹ میں وہ مزہ نہیں تھا جو سمندر سے تازہ تازہ نکالی ہوں مچھلی میں تھا اب جاپان کے لوگ وہ تاجر پریشان ہوا یار اس کے بھی بات نہیں بن رہی لوگ اتنی سپیڈ سے کھا نہیں رہے تو کیا کریں تو انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ہوتلوں میں بڑے بڑے طلاب بناو اور مچھلیاں لا کے چھوڑو اور ایک شارک مچھی بھی چھوڑو دو اس میں کیا کرو بولو بھائی شارک مچھی تو شارک مچھی یہ کرے گی شارک مچھی تو چھکار کرتی ہے وہ چند ایک مچھلیاں تو کھا لے گی یہ نقصان تو گا لیکن باقی مچھلیاں کو متحرک رکھے گی باقی مچھلیاں ہر وقت اس سے بچنے کے لیے ان کی موومنٹ اسی طرح ہوگی جیسی سمندر میں ہوتی تھی یہ نتیجہ بڑا شاندار نکلا اور مچھلیاں بیلکل فریش اور تازہ